اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے پلنے گھروں میں خوش ہوں گے بہت دنوں کے انتظار کے بعد لیں جی حاضر ہوگی ہوں میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت اچھا سا ولوگ ہم لوگ گئے تھے گاؤں اور عبدالعفی کی فرمائش پر یہ تو آپ کو معلوم ہے ہم لوگ گئے تھے برلیر لیلوی سٹیشن دیکھنے تو یہ ہم رات کے وقت رات گیارہ بجے پہنچے تھے یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب ہم وہاں پہنچے اپنے ویلیج میں انٹر ہو رہے تھے یعنی کہ انٹر ہو گئے تھے اور وہاں پہ گھر پہ انٹر ہو رہے تھے موٹر ویگ کی وجہ سے اس سفر بہت کم ہو گیا ہے تو ہم لوگ رات کو اس لیے جلدی پہنچ کے تھے وان آور میں ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے گاؤں اور موٹر ویگ سے اتر کر تو ٹین منٹس میں ہمارا گاؤں آ جاتا ہے میرا گاؤں اپٹھاباد سے پہلے ہیں حویلیاں کے پاس ہے اور بندیر ریلوی سٹیشن سے بھی قریب ہے اور اس کا نام ہے کھولیاں بالا تو یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے اور کافی کم ٹائم میں اپنے گھر پہ پہ پہنچ گئے تھے ٹین منٹس میں گھر تک پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ اور رات میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ صبح میں اٹھ کے ہم نے جو جو کام کرنے ہیں وہ جلدی سے کرنے تو آپ کو آگے بتائیں گے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بھرل دیر ریلوی سٹیشن تو شیئر کر لیا تھا آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ تو آپ کو میں بتاتی ہوں بعد میں ابھی دیکھئے گاؤں کی جو مارننگ ہے وہ کتنی فریش ہے اور یہ فریش ائر جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم لوگ جو شیروں میں رہتے ہیں یہاں جا کے بہت زیادہ اسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے قبرستان کی طرف جہاں پر میری پاپا دادہ بو اور دادی امی کی قبر ہے اور کافی اور عزیز ہیں جن کی قبریں ہیں تو وہاں پہ جانا بھی ضروری تھا بہت عرصہ ہو گیا تھا ہم لوگ نہیں گے جا پا رہے تھے تو اس پر ہم نے کہا کہ ہم نے وہاں ضرور جانا ہے فاتحہ کے لیے فاتحہ اور دعا کے لیے تو آپ لوگ بھی دل میں ایک بار میری پاپا کے لیے اور میری سارے جو عزیز ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے گا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو بخش دیجئے گا اور درود شیف بھی پڑھ دیجئے گا تو یہ رستہ ہے وہاں جانے کے لیے ہم لوگ بھی یہاں گاڑی میں بیٹھے جا لیے تھے ابھی یہ کافی بہتر ہو گیا رستہ اس پر مجھے لگا کہ یہاں تک تو کچھا ہوتا تھا لیکن اب گاڑی بڑی اچھی طرح چلی جاتی ہے وہاں تک یہاں پہ یہ روڈ بھی بن گیا ہے یہاں سے تھوڑا ڈیپ تھا اور کافی گندہ رستہ ہوتا تھا ہم پیدل جاتے تھے پر اب یہ رستہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اپنے عزیزوں کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تو یہ بات میں نے آپ سے کہنی تھی کہ اپنے عزیزوں کو جن کو قبرستان میں دفنا دیتے ہیں تو ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو وزٹ کرتے رہنا چاہیے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ اب درافی یہاں پہ یہاں کی جو گوٹ سور سارا کچھ تھا وہ دیکھ دیکھ کے انجوائے کر رہے تھے تو ہم لوگ جا رہے ہیں میں دل میں ساری دعائیں پڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کہا آج ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آج آپ کو ہم میں جو ہے اپنے جو ہے عزیزوں کی قبروں کا بھی دکھاتی ہوں کہ وہاں پہ جو قبرستان ہے کیسے ہے کافی دن بعد تھی کافی عرصے بعد گئی تو کافی کچھ چینج تھا اور یہاں پہ جو ہے کافی پودے اور اس طرح گھاس پونس اگاوا تھا وہ بھائی میرے نے جانا تھا تو نیکس ٹائم کہا انہوں نے کہ ہم جا کے میں اس کی ساری صفائی کرواؤں گا ہم لوگ آئے یہ دیکھیں یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ سارے میرے یہ جو میرے دادہ ابو کے بھائی کی قبر ہیں اور اس طرح باقی سب کی یہاں پہ میرے پاپا کی اور میری دادی می کی اور میرے یہ ذات میں دادہ ابو کے دادی می کے بھائی کی قبر تھی تو یہاں پہ ان سب کے لیے دعا ان سب کو بھولنا نہیں چاہیے یہ میرے پاپا کی قبر ہیں اور جس پہ لکھا ہے بچڑا کچھ اس ادا سے کہ روت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا سچ میں یہی بات ہے کہ آپ سے جب آپ کا کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو آپ کو جو دکھ ہوتا ہے وہ صرف آپ بھی جان سکتے ہیں اور اس سے آپ کی جو ہے نا آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے بس وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آپ سے بچھڑ جاتے ہیں وہ آپ کے دل میں رہتے ہیں ہمیشہ بس ان کو دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے اللہ پاک میرے پاپا میرے دادا بو میری دادیمی اور جتنے بھی میرے قریبی عزیز و اقارب ہیں اس قبرستان میں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے دلجات بلند فرمائے آمین سوم آمین یہ دعاوں میں نے کی وہاں پہ بھی اور ہمیشہ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اور ہر وقت آپ لوگ بھی ضرور میرے پاپا دادا بو دادیمی اور ہمارے نیک عمال جو اولاد اپنے ماں باپ کے لئے نیک عمال کرتی ہیں ان کا سواب ان کو پہنچتا ہے تو ہمیں چاہیے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے اور صدقہ دیا کریں آمین سوم آمین اور آپ یہاں پہ آپ کو میں بتاتی چلوں یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے اور یہاں پہ کافی اور بھی گاؤں کے لوگوں کی قبریں ہیں پر یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ سٹارٹ میں میرے دادا بو اور ان کی بہین بھائیوں کا اور پوری فیملی کا تھا قبرستان اب آگے نیکسٹ میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اپنے ہزبن کی دادوں کی قبر پر ان کی دادوں کی بھی قبر ہے یہاں پہ اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ اس پار مجھے کافی چینج لگ رہا تھا کافی قبروں میں اضافہ ہو گیا تھا پہلے یہ جگہ ساری کلیر ہوتی تھی یہ سب نیو قبریں بنی ہوئی ہیں تو ادھر سے جاتے بھی بھی تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا سب کے لئے دعا کی سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور کہتے ہیں کہ آپ قبرستان میں آئیں تو فورٹی ٹائمز آپ بلکہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی گنتی کی بات نہیں ہے پر فورٹی ٹائمز آپ پڑھ لیں سورہ اخلاص اور پورے قبرستان والوں کو بخش دیں تو وہ سب کے لئے ان کی مغفرت کا باعث بنتا ہے تو یہاں پہ میں بعد میں آئی تھی رافی اور اس کے بابا پہلے آگے چلے گئے ہیں اور یہ جو ہے میری ہزبن کی دادوں کی قبر ہے دادی ہمی کی قبر ہے یہاں پہ ہم نے فاتحہ پڑھی دعا کی اور یہ سب بھی یہ بھی سب ہمارے قریبی عزیز ہیں سب کی قبریں ان کے لئے بھی دعا کی اللہ ان کی بخشیش فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین اور پھر یہاں پہ رافی کہہ رہتے کہ کچھ پوچھ رہے تھے یہاں پہ کہ یہاں سے پھر آگے کہاں جانا ہے تو میں بتا رہی تھے آگے چلتے ہیں آگے آپ کے لئے جو ہے نا یہ خاص جگہ کا آپ کو وزٹ کروانا ہے میرے دادابو کے دادابو کے دادابو یعنی کہ دادابو کے پر دادا جو تھے وہ کافی بڑے بزرگ ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ عبدالعافی نے جو ہے نا کیا ڈر رہا تھا اس سے گزرتے گزرتے ایک راس ہوپر ہمیں رستے میں نظر آیا اور وہ رک کیا جب تک وہ گزرا نہیں تو عبدالعافی یہاں سے نہیں گزرے تو یہ میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہماری فیملی کے جو بزرگ ہیں وہ کافی زیادہ وہاں پہ فیمس بھی ہیں لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ پڑنے اور دعا کرنے تو ان کی وہاں پہ زیارت بن گئی ہے زیارت بنی ہوئے یعنی کہ اس کے باہر قبر کے باہر ہاتھا بھی بنایا ہوئے اور پورا دروازہ لگا ہوئے میں آپ کو آگے چلیے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم اسی طرف جا رہے تھے اور یہ تھوڑا کچھا رستہ ہے اور اس کچھے رستے سے ہم جو ہے یہ پہلے بھی کچھا تھا لیکن اب یہاں تھوڑی سی پکی سڑک بن گئی ہے جس سے ہماری گاڑی جہاں تک آئی تھی تو یہ دیکھئے سامنے سے یہ ٹریکٹر ٹرولی بھی گزر رہی ہے اسی جگہ سے یہاں پہ کافی اور یہ پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم آتے تھے تو یہ دور دور تک بلکل سنسان جنگل سا تھا اور یہاں پہ دور دور تک کبریں ہوتی تھی کہیں کہیں پر اب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہر طرف کبریں پھیل رہی ہیں اس سائٹ پہ بھی سب طرفوں پہ کبریں ہی کبریں ہیں یہ سامنے جو جھنڈا ہے اس کے جو سامنے ہے جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ ان کی کبر ہے اور اس پہ انہوں نے زیارت بنائی بیا یہاں سے ہم آگئے ہیں اور یہ رستہ ان کے زیارت کو جاتا ہے آپ کو ہم آج یہ جگہ بھی دکھاتے ہیں میں کب سے تیار ہو رہی تھی کہ آپ کو اس جگہ کا بتاؤں یہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے پاس سننے کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک شیر اور ایک سامپ ان کے پاس آتا ہے ان کی کبر پر آیا کرتا تھا اب آبادی بڑھ گئی اور سارا ہو گیا تو اب کا نہیں معلوم ابھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن پہلے تک آتا تھا اور یہ عرف جی بابا جی سرکار لکھا ہوا ہے ان کا نام پیر غلام رسول ہے اور یہ وہاں پہ کافی لوگ ان کو مانتے ہیں اور یہاں سب لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے یہاں پہ ہم انٹر ہو گئے اور یہاں سے اندر جا کے باہر چھوٹا سا گیٹ ہے وہ کھول کے اندر آتے ہیں اور یہاں سے پھر ایک اور چھوٹا سا دروازہ اس کو کھول کے اندر جایا جاتا ہے جہاں پہ ان کی قبر ہے اس کو سجایا گیا ہے کافی اچھے طریقے سے اور یہاں پہ لوگ آکے کافی منتیں مانگتے ہیں اور کافی کچھ جو ان کی منت پوری ہوتی ہے تو وہ اس کا کرتے ہیں آکر تو ہم لوگ ادھر آئے اور یہ دیکھئے آپ کو میں اندر سے سارا دکھاتی ہوں ان کی قبر پہ ہم نے فاتحہ پڑھی اور جو دعا کی اور مانگنا تو اللہ سے چاہیے وہی بات ہے کہ اللہ سے مانگیں قبروں پر آکر مانگنا نہیں چاہیے اللہ کو بکارنا چاہیے تو بس ہم یہاں پہ دعا کے لئے آئے تھے اور بہت عرصے بعد آئے تھے رافی کو بھی دکھانا تھا سب کو دکھانا تھا اور رافی اور حسن بھی ساتھ تھے دونوں کو یہاں لے کر آئے ان کو دکھایا اور یہ قبر ہے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ والی ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اوریجنل قبر ہے اور ایک ویسے ہی ہے یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کونسی والی کونسی ہے ای تنک یہ جو بلیک والی نظر آ رہی ہے شاید یہ والی ریل نہیں ہے وہ چھوٹی والی قبر ہے وہ ریل ہے تو یہاں پہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اور پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا بڑی خاموشی خاموشی اور پرس سکون سی جگہ تھی اور یہاں میں بتا رہی تھی آپ کو کہ وہ جو شیر آتا تھا اور ایک جو ہے نا وہاں پہ سامپی آیا کرتا تھا وہ یہاں آکے کہتے ہیں قبر کی صفائی بھی کرتے تھے اور سارا کچھ اس طرح کی بات ہے اور وہ اس کے بارے میں تو میرے دادا بہنے بھی سامپ کا تو کہہتے ذکر وہ کرتے رہتے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوئے ہیں وہاں پہ لیکن اب آبادی بڑھنے کی وجہ سے اور کافی اب چینج آیا ہے تو ابھی کسی کو کبھی وہاں نظر نہیں آیا بہرحال یہاں آتا ہوتا تھا ایک سامپ تو آتا رہا ہے کافی عرصے تک اور یہاں پہ جو ہے دیئے جلائے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے یہاں پہ جمعی نے صدقہ وغیرہ رکھ دیا تھا اور واقعی چیزیں دیئے رات میں لوگ آکے جلاتے ہیں جو جو منت جن کی پوری ہوتی ہے وہ اسی طرح یہاں پہ آکے دیئے بھی جلاتے ہیں اور یہ گربتیاں وغیرہ بھی جل رہی تھیں سارا کچھ تھا اسی طرح جیسے کی ہوتا ہے عموما زیارتوں پر تو ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی تھیں اور یہاں پہ ایک نمک تھا وہ رافے بار بار دیکھ رہے تھے نمک اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو میں فل جو ہے پورا ویو دکھاتی ہوں یہاں کا یہ قبر آئیے آئی ٹھنک بڑی والی یہ شاید امی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ قبر ریال نہیں ہے وہ دوسری والی ریال ہے ایک جو ہے وہ ریال ہے دوسری پہ جادر چڑھائی بھی ہے ایسے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے آپ کو آج یہ جگہ بھی دکھائیں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ تو میں نے یہ کب سے کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو یہاں پہ ویزٹ کرواؤں گی تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا آپ لوگوں کو آج یہ جگہ بھی دکھا دی تو اب آپ ایسا کریے کہ جو جو نیو ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک شیئر بھی کریے گا میری ویڈیو کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری تھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اپنا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ